ان کو نہیں ملتی جو سفلتا کے لئے کام کرتے ہیں سفلتا ان کو ملتی ہے جو سفلتا ملنے تک کام کرتے ہیں لنگ کرنا پڑے صحیح ہے آپ یہ مجھ سوچئے کہ میرے کو کتنے پیسے آ رہے ہیں یا کتنے نہیں آ رہے ہیں آپ یہ سوچئے کہ کیا میں اس بزنس میں کتنا جانتا ہوں صحیح ہے کیونکہ آپ تو پتا ہے ایک بیلدار کی قیمت چاو سو روپیہ ہوتی ہے اسی بیلدنگ میں کام کرنے کی اور ایک مستری کی قیمت نو سو روپیہ ہوتی ہے روز کی سیم بیلدنگ میں کام کرنے کی آواز نہیں آ لی کیوں یہ قیمتوں میں انتر کیوں ہیں آواز نہیں آئی قیمتوں میں انتر کیوں ہیں کیونکہ بیلدار کو مسالہ بنانے کے علاوہ ایٹ اٹھانے کے علاوہ پتر توڑنے کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے اور مستری کو آپ نقصہ دو سر کہ یہ نقصہ ہے بولے گا باب جی یہی بنا کے دوں گا آپ کو اس سے خوبصورت بنام بولو کیونکہ اس کو ایٹ چننے کی جو کلا ہے وہ جو کام کرنے کی کلا جو اس نے سیکھی ہے اس کی بجا سے ڈیلی بانسو چار سو روپیہ کا مہنٹا نہ جاتا ہے اب بتانا بیلدار کی مہنٹ جادہ ہے یا مستری کی مہنٹ جادہ ہے بیلدار کی مہنٹ جادہ ہے بیلدار کے لیے دو آدمی ہمیشہ نگرانی میں رہتے ہیں کیا ایک گرتہ مالک جو اس کو ساڑھے چار سو روپیہ دے گا سام کو وہ اور ایک مستری اور یہ دونوں بیچ بیچ میں اس کو گھرے آتے رہیں ہوئے بیڑی پیرادہ سوڑھ مارا اور اس کی کوئی اوقات نہیں ہے کیونکس کو کام ہی نہیں آتا تو میرا بولنا یہ ہے جتنے بھی سال سے آپ اس بزنس میں کام کر رہے ہیں بیلدار مت بنے رہیے اس بزنس میں مستری بنیے کیا بنیے کیسے بنیں گے پوچھو مجھل رہیے سارے نہیں پوچھ رہے ایسے بنیں گے کیا آپ ساری میٹنگیں جب اٹینڈ کریں گے اور دیرے دیرے جب آپ اپلائن کے ساتھ گھومیں گے تو ایک 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 گون اپلائن کا لیتے جائے جیسے میں نے لیا میں اپنی ایک دائری پین رکھتا تھا اپنے پاس اپلائن جب بھی فولو اپ کرتا تھا اس ٹائم مووائل کا جمانہ نہیں تھا آپ لوگ ریکارڈن نہیں کرتا تھے گریب جمانے کے آدمی ہیں اس ٹائم مووائل ہی زیادہ ریکارڈن نہیں آتی تھے اس میں کیا ریکارڈن کل ہو گیا صحیح ہے دائری پین رکھتے تھے میں جن سے ہی اپلائن جیرا کوئی جواب دیتا تھا میں اس کو نوٹ کر لیتا تھا کہ اگلی بار جب سوال کا جواب آئے گا تو میں اس کو پڑھ کے ایسے ہی دے دوں گا اس جواب کو تو اب اس کو دوبارہ نہیں دے دوں گا صحیح ہے ریلیسٹیسن کرنا اس بزنس میں کام کرنا ابھی آپ کو پیسہ صرف اس لیے نہیں آرہے ہیں اے لوگ دکھی ہیں میرے کو پیسہ نہیں آرہے ہیں میرے کو پیسہ نہیں آرہے ہیں پیسہ اس لیے نہیں آرہے ہیں کہ کام نہیں سیکھایا گی صحیح ہے کام جیسے ہی سیکھ رہا ہوگے تو آپ کو پیسہ بہت آئیں گے تو چوتھا پوائنٹ ہے کیا کریے ایمانداری سے اس بزنس کا کام سیکھئے پوچھئے کیا کیا کرنا پڑے اور کے سارے ایکٹیویٹی کریے پلان دینا سیکھئے نمبر ون پھر فالو اپ کرنا سیکھئے ٹیم کے ساتھ کیسے بیئیو کر کے ٹیم کو کیسے ٹریننگ میں لانا پڑتا ہے وہ ساری چیزیں سیکھئے دیرے دیرے آپ اس بزنس کو سیکھئے اور آخری پوچھو آخری کیا ہے آخری کیا ہے آخری ہے بیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لیکن ایک ہوتا ہے گریبی کی مانسکتہ ہونا ایک ہوتا ہے تن سے گریب ہونا میں ایکچولی تن کا گریب تھا من کا گریب کمی بھی نہیں تھا تن کی گریبی دنیا میں ختم کی جا سکتی ہے لیکن جس کو من کی گریبی ہے سالی وہ مشکل سے اگلی پیڑی میں ہی جاں فیکٹری میں بنا آیا آدمی دوبارہ وہی جانا پڑے گا باقی بن نہیں سکتی آواز نہیں آئی تو من کے گریب نہیں رہے بھائی دائی سو روپیہ ٹکٹ ہے چاہیے سیکھئے اٹینڈ کریے میٹنگ کو کچھ نہ کچھ سمجھ بنے گی آج آپ سب کو ایسا ہے اس میٹنگ میں بڑے والے چارجر کو لاکے چارجنگ میں لگایا ہوا ہے بڑا والا چارجر بلایا آگلہ سے جگوار میں رکھے آیا ہو بڑا والا چارجر آیا آگلہ سے جگوار میں رکھے آیا اور سب کو اپنے اپنی کرسی پر چارجنگ میں لگا دیا آئے گا بنتی ہے کی نہیں ہے میٹنگ میں آکے ارمان تھڑے ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں میٹنگ میں آکے کچھ کرنے کا من کرتا ہے کی نہیں میٹنگ میں آکے میں بھی ان جیسا ہو جاؤں میں یہ فیلنگ آتی ہے کی نہیں آتی ہے میٹنگ میں آکے میں میں وقت نکال لوں گا یار کر لوں گا ایسا فیلنگ آتی ہے ہم نے کچھ نیا نہیں کیا بیس سالوں سے لیکن ایک کام بہت ایماندانی سے کیا ہے بھگوان کی طرح بات کر کے بتا رہا ہوں بیس سالوں کے اندر سیپ ساپ کی ایک سنگل میٹنگ نہیں چھوڑی میں ایک سنگل میٹنگ کوئی بھی سنگل میٹنگ نہیں چھوڑی میں جتنے ہمارے سینئر لیڈر ہیں ان کو پوچھلو جہاں میرا فوٹو چھپ گیا چاہے بیمار ہوں گول کھا کے جاؤں گا کھڑا ہو کے کئی بار بات نہیں کر پایا تکلیت میں تھا بیمار تھا میں نے بولا پرسی بچھا دے بھائی بیٹ کے بات کروں گا کھڑے ہونے کی عمد نہیں ہو رہی لیکن جاؤں گا جب سمجھنا رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کا بھروسہ ہے وہ بھروسہ میں سے مٹنا نہیں چاہیے اور جاؤں گا تو بیس سالوں میں میں نے ایک نیم کا پالنگ کیا ہے جو پہلا نیم ہے پانچ نیم بتاؤں گا سفل ہونے کے لیے پہلا نیم ہے attend all the meetings کیا ہے کتنے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کر لیں گے سارے آپ کے صرف کپڑا کھریدنے کی بجا سے کوئی نہ کوئی امیر بنا ہے کی نہیں بولنے رہے سارے لوگ آپ کے صرف اناج کھانے کی بجا سے آپ کاؤنٹ کرنا جب سے آپ پیدا ہوئے ہو تب سے کتنا گیوں کھا گے اور جیسی گلتی سے بکرا کھاتے ہو تو کتنے بکریں کھا گے کیا ان پروڈکٹ کی بجا سے کوئی نہ کوئی امیر ہوا ہے کی نہیں آواز نہیں آری ہوا ہے نا اب وہی کام انڈائرکلی آپ کرنا چالوں کر دیں گے یعنی آپ اس سنسطہ میں آ جائیں گے ہمارا ساتھ دینا چالوں کر دیں گے اور کل جب تولیہ سے بدل پہنچا جائے گا کل جب سابل رگڑا جائے گا تو اس کے گلنے میں آپ کو بھی حصہ آنے لگے گا بس یہی کونسپٹ ہے نیٹورک مارکٹنگ کا اس کے علاوہ بہت سنید بس اس کے علاوہ بہت سنید ہر لو ہیٹی بہر مچ آپ جتنے بھی لوگوں کو یہاں پر لاتے ہیں جتنے بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں جتنے لوگوں کو ڈبلپ کرتے ہیں جتنے لوگوں کو سکھاتے ہیں جتنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں وہ آپ کے لئے دکان کی طرح بھیہیو کرتے ہیں اور جو جو وہ پڑک کھریتے ہیں اپنے گھر کے لئے اس پر بھی آپ کو ایک فکس پیسہ ملتا ہے اور جو وہ اپنے گھر کے علاوہ پڑک لے کے پرموٹ کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو کچھ فکس پیسہ ملتا ہے تو جب اتنے سارے گھروں میں اگر مان لیجئے آج کتنے سارے لوگ آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں بھنٹ تھوڑی سی بڑی ہے ابھی شروعات ہوئی ہے کتنے لوگ باسطم میں نا کے آئیں بولیں گے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے لیکن میں جانتا ہوں ایک آدھ نہیں نا پایا ہو کب وہ بھی آدھ پڑا کر رہا ہوا بولا نایا ملے ہی نہیں ہو لیکن میں نمود ہویا ہے تو چلیے آگے پڑھتے ہیں اس سوال سے آگے پڑھتے ہیں اگر آپ نائے تھے تو آپ سابل سے نائے تھے کی نہیں نائے تھے نائے تھے نا پیسٹ کیا تھا کوئی نہ کوئی کمپنی کا پیسٹ کیا تھا جب آپ نیٹورک میں آتے ہیں تو سابن بھی ہمارا ہوتا ہے اور پیسٹ بھی ہمارا ہوتا ہے اور جب نانے کے بعد سب میں تیل لگاتے ہیں وہ بھی ہمارا ہوتا ہے جس ٹوول سے سرین پہنچتے ہیں وہ بھی ہماری ہوتی ہے جس چادر پہ سو کے اٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری ہوتی ہے تکیہ کا بلو ہمارا ہوتا ہے نانے کے بعد جو کپڑے پہنتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں اور جب آپ کا حسہ ان شب چیزوں میں ہوگا تو کیا آپ پیسے والے بنیں گے کی نہیں بنیں گے آپ آپ سب سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کا یہ پکڑنے میں اگر حسہ ہوگا تو کیا آپ پیسے والے بنیں گے کی نہیں بنیں گے آپ کا کچھ جہدہ پیسے آئیں گے کیاں کی کوئی آدمی اپنے دنیا میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ پیشت کیا اور باوچ بیشن میں تھوکنے کی جگہ پیسٹ نہیں بھر دیا کہ کل کل دوبارہ کر لیں گے کوئی کرتا ہے کیا ایسا تھوڑا ایسے گنڈا لگ رہا ہے لیکن سمجھانے کے لئے بتانا پڑتا ہے کوئی کرے گا کیا ایسا کہ ہاں کسپیشن میں جو تھوکو بہت مرے گا کوئی اس کا مطلب پیسٹ جو ہے ختم ہونے والی چیز ہے سابن جو ہے ختم ہونے والی چیز ہے تیل جو ہے ختم ہونے والی چیز ہے اور جب بھی آپ ایسی چیز ہے پرموٹ کر رہے ہو تو کبھی نہ کبھی آدمی دوبارہ ڈیمانڈ کرے گا کی نہیں کرے گا دوبارہ مانگے گا کی نہیں مانگے گا اور ایک فکس انکم آپ کے گھر پہ آئے گی یہی کونسپ ہے نیٹ ورک مارکٹنگ بزنس کا دماغ ہوتا ہے مجھے گا اسی سے ٹھوک لیتا ہوں کل دوبارہ سکتا